مسجد یفصہ کے خدرت المنتحہ تک وہاں سے رب کے جیدار تک دوسرا سفر ہوتا ہے یہ دو سفر ہیں ایک زمینی سفر ہے ایک آسمانی سفر ہے ایک رات کا سفر ہے ایک وہاں سے آسمان کی بلندی کا سفر ہے رات کو زمین پر چلیں اس کو عصرہ کہتے ہیں اوپر وہاں سے آسمانوں پر جائیں اس کو میراج کہتے ہیں عصرہ کا سفر میرے نبی نے کیا میراج کا سفر میرے نبی نے کیا اس سے پہلے تمام نبیوں نے دی عصرہ کا سفر تو کیا ہے مگر میراج جو میرے نبی کو نصیب ہوئی وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی اس لیے عصرہ بھی حق پہ ہے میراج بھی حق پہ ہے پھر عصرہ کے اندر بھی میرے نبی کہتے ہیں وہ رات آئی جب امہانی کے گھر حتیم کعبہ کے ارد گرد میں آرام کر رہا تھا بین النوم والیقضہ کچھ نید تھی کچھ بیداری تھی کچھی نید تھی اچانک میری چھت اوپر سے ٹوٹ گئی اور اللہ یہ بتانا چاہتے تھے آج تک چھت نہیں ٹوٹی چھت اب ٹوٹ گئی ہے اللہ کوئی نرالہ کام کرنا چاہتے ہیں نبی کہتے ہیں چھت ٹوٹنے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے مجھے اوٹھا دیتا ہے میرے سینے کو چاک کر دیتا ہے یہ بات یاد رکھیں بہت سے نبیوں کے سینے چاک کیے گئے ہیں میرے نبی کا سینہ بھی چاک کیا گیا ہے لیکن علماء کہتے ہیں باقی نبیوں کے سینے ایک بار کھولے گئے میرے نبی کا سینہ چار بار کھولا گیا ایک بچپن کے اندر ایک جوانی کے اندر ایک نبوت کے وقت ایک میراج کے وقت بچپن میں اس بھی یہ چاک کیا اگر کوئی بدبخت یہ کہے نبی بچپن میں گالیاں دیتے تھے نبی بچپن میں کوئی برائیاں کرتے تھے نبی بچپن میں کسی سے زیادتی کرتے تھے رب کہتا ہے میں نے بچپن میں سینہ صاف کر دیا ہے اگر کوئی جوانی میں بدبخت پوٹر یہ کہے کہ نبی نے اپنی نگاہیں کسی غیر عورت پہ ڈالی تھی رب جواب دیتا ہے علم نشرہ لگا صدرہ میں نے آپ کے سینے کو صاف کیا ہوا ہے یہ ہو نہیں سکتا اگر نبوت کے وقت کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے نبوت کی طاقت کو برداشت کر لیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے آبِ زمزم کی نہریں اس کے اندر بھر دی تھی آج قوت اس کے اندر آگئی تھی اگر کوئی کہے میراج کے تمام طاقتیں نبی برداشت نہیں کر سکتا اس کے سینے کو چاک کر کر نبی نے بتا دیا اللہ نے بتا دیا کہ سینے میں طاقت رکھی گئی قوت رکھی گئی ایمان رکھا گیا نہریں رکھی گئی رشبی جینے رکھی گئی تمام چیزوں سے سینے کو دھویا گیا چار مرتبہ میرے نبی کا سینہ چاک ہوا باقی کسی نبی کا سینہ چار مرتبہ چاک نہیں ہوا ایک مرتبہ ہوا ہے دوسرا فرق یہ ہے جتنے انبیاء کے سینے کھولے ہیں ان میں سے کالا نشان کسی جگہ سے نکالا نہیں گیا ایک بھتا ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر جو کہ اس کے گناہوں کے مرتقب ہونے کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ باہر آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ گناہوں کے ارادوں کی طرف بڑھ جاتا ہے نبیوں کے اندر یہ موجود تو ہوتا ہے مگر نبی گناہوں سے باق ہوتے ہیں مگر میرے نبی کے جب سینہ کھولا گیا آپ کا وہ کالا نشان اٹھا دیا گیا داگ ہٹا دیا گیا تمام نبیوں کے سینے کھولے میرے نبی کا سینہ بھی کھولا مگر ان نبیوں کے سینوں سے اس کالے نشان کو مٹایا نہیں گیا اور میرے نبی کے سینے سے اس کالے نشان کو مٹا دیا گیا یہ تیاریاں ہو رہی ہیں جبراعیل آپ ﷺ کے سینے کو کھولتے ہیں آپ کا بائی پاس کر دیا گیا دل کو نکال کر باہر کر دیا گیا اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی نہروں کے پانی سے تویا گیا سونے کے تشت کے اندر تمام نور اس میں ڈال دیئے گئے اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت کے حامل ہیں آپ کا ظاہر جسم تھا اور باطن نور تھا یہ بات یاد رکھیں ظاہر جسم تھا باطن نور تھا جسم پر داڑی تھی جسم پر امامہ تھا جسم پر لباس تھا جسم پر جوٹی تھی جسم پر ناخن تھے جسم پر دانت تھے جسم پر ناخ جسم پر کان تھے جسم پر پلکیں تھے سینے پر بال تھے شرمگاہ تھے پشاپ ہوا پہانا ہوا کھانا کھایا شربت پیا دعوتیں ہوئی جہاد کیے بکریاں زباہ کی اوٹ زباہ کیے اپنی بیویوں کے حق ادا کیے غسل جنابت بھی کیے غسل فرض بھی کیے بیویوں کے پورے پورے حق دیئے یہ ساری چیزیں تقاضہ کرتی ہیں کہ نبی کا ظاہر سارا کا سارا بشریت کا مقتضی تھا اور وہ جسم تھا اور نبی کا باطن سارا کا سارا اندر سے نور تھا اور نورانیتوں کا بھی فردار تھا یہی وجہ ہے کہ جبرائیل سر سے بڑا نوری ہے مگر میراج میں نیچے جاتا ہے اور اللہ کا نبی اس سے بلند ہو جاتا ہے نور ہیں آپ نور ہیں مگر آپ کا اندر نور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جسم کے مالک ہیں ظاہری طور پر داری کے مالک ہیں ظاہری طور پر زبان کے مالک ہیں ظاہری طور پر آنکھ کے مالک ہیں جبکہ فرشتے ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینہ ہوتا ہے آج مسلمان اس چیزے بہت کرتا ہے نور اور بشر کا مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں بتا رہا میں علماء پنگ کی طرف سے آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اندر سے مکمل نور تھے اور رسول اللہ باہر سے مکمل ظاہری بشر تھے اور اگر آپ بشر نہ ہوتے بشر نہ ہوتے تو لازمی آتا کہ کوئی بشر آپ سے اونچا ہو جاتا دنیا کہتی نبی بشر نہیں تھا یہ بشر ہے اس کا خوبصورتی ہے اس میں حسن یوسف نہیں ہے اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے میرے نبی نے ظاہری بشریت کی صفات کو بھی پوری کائنات سے بلند کر دیا اور اندر نورانیت کی صفات تھی وہ بھی فرشتوں سے بلند ہو گئی بشر بنا کر بھی آپ کو سارے بشروں سے اونچا کرنا یہ رب کا کام تھا اور نور بنا کر سارے نورانیتوں سے اونچا کرنا یہ بھی رب کا کام تھا اگر نور ہوتے بشر نہ ہوتے بشر کھڑے ہو کر کہتے ہم ان سے آلہ ہیں اگر بشر ہوتے نور نہ ہوتے نور والے کہتے ہم ان سے آلہ ہیں نبی کا نورانیت دی گئی نبی کو بشریت دی گئی بشریت میں آپ سب سے آلہ ہیں چنانچہ صحابی کہتا ہے میں نے نبی کے بالوں کو دیکھا میں نے نبی کے اللہ کی قسم چہرے کو دیکھا میں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا چمکتی ہوئی پلوار تھی سورت سے انچا مقام تھا چاند سے انچا مقام تھا امبر سے اونچی خوشبو تھی زافران سے خوبصورت خوشبو تھی اور آپ کا پسینہ موٹیوں سے زیادہ قیمتی تھا اور آپ کے پسینہ کی خوشبو جمرائیل امین بہت دیر تک سنگتے رہتے تھے پھر آسمان پہ جایا کرتے تھے نبی کو بشر بنا کر بھی برجہ دیا ہے نبی کو نور بنا کر بھی برجہ دیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی نور نہیں تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صرف بشر تھے ہم کہتے ہیں نبی ایک صفت میں بشر تھے دوسری صفت میں نور تھے ظاہر میں بشر تھے باطن میں نور تھے اور اگر نبی نور ظاہر میں ہوتے تھے کوئی نبی کو دیکھ نہ پاتا شکر کرو صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کو گوثہ دیا صحابہ نے رسول اللہ کے سینے کو گوثے دیئے صحابہ اکرام نے حضور کے دندان دیکھے صحابہ نے حضور کی داڑی کو دیکھا صحابہ نے حضور کے کرتے کو دیکھا صحابہ نے حضور کے امامے کو دیکھا صحابہ نے حضور کی مسوا کو دیکھا صحابہ نے حضور کی آگ کی ڈھلیوں کو دیکھا اگر صرف نورانیت ہوتی تو کوئی صحابی نبی کو دیکھنا پاتا حلیہ نکل نہ کر سکتا آج تک جمرائیل کا حلیہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا اسراحیل کا کوئی نہیں بتا سکتا نیکائیل کا نہیں اسرائیل کا نہیں کسی فرشتے کا نہیں کسی نورانیت کا نہیں میرے نبی کی بشریت میں بھی رب کی مہربانی تھی اور میرے نبی کی نورانیت میں بھی رب کی مہربانی تھی اس لیے عقیتہ یہ بناؤ کہ نبی اندر سے مکمل نور تھے اور ان جیسا اندرونی نور کسی کے پاس نہیں تھا اور نبی ظاہر میں پشر تھے اور ظاہری بشریت کسی کے پاس نہیں تھی بشریت نبی آپ سب کے سردار ہیں نورانیت نبی آپ سب کے سردار ہیں اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے سفات قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ مثل عربی کا لفظ ہے مثل عربی کا لفظ ہے عربی میں جب ایک توپی دوسری توپی کی طرح بنا دی جائے اس کو مثل کہتے ہیں آپ کے توپی جالی کی ہے اس مشین پہ اس طرح کی توپی نکل جائے اس کو مثل کہتے ہیں اگر آپ کی توپی جالی کی ہے اور اس مشین پہ کسی اور کپڑے کی توپی بنا دی جائے اس کو مثل نہیں کہا جا سکتا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ نبی کہتے ہیں میں تمہارے مثل ہوں میں تمہارے جیسا ہوں لیکن مثل کے اندر بھی اللہ نے آپ کو سب کا امام بنایا ہمیں رسول اللہ کا وقت بھی بنایا ہے اس لیے ہم پشر ہونے کے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ مانتے ہیں آپ کو نبی مانتے ہیں آپ کو امام مانتے ہیں آپ کو سردار مانتے ہیں سب سے بڑا مانتے ہیں ہر چیز سے اونچا مانتے ہیں اللہ سے نیچا مانتے ہیں آسمان سے بلند مانتے ہیں صدرت المنتحہ سے بلند مانتے ہیں عرش کی کرسی سے بلند مانتے ہیں اللہ سے نیچے باقی سب سے اونچے اس کو نبی کہا جاتا ہے حضور کہتے ہیں سینہ میرا چاک کر دیا گیا کھول دیا گیا لیکن میں نے فرق بتا دیا باقی نبیوں کا سینہ بھی چاک ہوا مگر ان کا کالا نشان نہیں نکالا گیا نبی کا سینہ بھی چاک ہوا کالا نشان نکل گیا میرے نبی کا سفر یہاں سے شروع ہوا سفر کے لیے سواری کون سی لائے گئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت میں سواری تھی اس کا دعا کہا جاتا ہے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی تیار ہوئی ان کے بدلے میں اللہ نے جنور بھیجا اس کو براک کہا جاتا ہے ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہ نہیں تھا بلکہ جنت میں الہدہ سے اللہ اس کو پال رہے تھے اس نبی کو میراج کا رتبہ عطا کرنے کے لیے اس کو براک کہا جاتا ہے گدے سے اوپر تھا خچر چھوٹا تھا برمیانہ درجہ تھا چمت دمک والا تھا ناز نخرے والا تھا شوخی والا تھا خوبصورت تھا بدکتا تھا حرکت کرتا تھا کہیں تھہرتا نہیں تھا میرے آقا جس وقت اس کی کمر پر سوار ہوئے ہیں یہ خشنصید بن جاتا ہے پھر یہ بدکتا ہے جبرائیل امین کہتے ہیں تھہر جا آج تجھے کیا پتا کہ تیری کمر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار پھو گئے ہیں یہ جنوار نیچے گر گیا آج سی میں آ گیا سکونت میں آ گیا اللہ کے حبید جہاں سے سفر شروع کرتے ہیں ساتھ آپ کے جبرائیل امین ہیں اس پہ عصرہ کا سفر کہا جاتا ہے رات کے اندھورے میں سفر ہے لیکن سواری وہ دی گئی کس میں روشنی کی ضرورت نہیں تھی وہ خود روشن تھی دوراک تھا چل رہا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ نگاہ جاتی ہے وہاں پہ اس کا ایک قدم پڑھتا تھا اس پر علماء لکھتے ہیں اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں یہاں سے تو گویا ایک قدم اس کا آسمان تک تھا اتنی تیزی کا سفر بعد میں آپ کو اعتراض پیش آئے گا کہ رسول اللہ اتنی جلدی کس کا آگے تو میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں جہاں تک نگاہ چل نہیں تھی وہاں تک اس دوراک کا سفر تھا اور ایک قدم اس کا وہاں تک تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی چلتے ہوئے رسول اکرم علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور وہاں میرے نبی نے دو رکت نفل نماز پڑھی آج مسلمان سفر میں جاتا ہے ہر چیز ستم کر کے کہتا ہے یہ سفر ہے میں نے نماز کیا پڑھنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی حضرت ابراہیم کی قبر کے قریب پڑھی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے گزرتے ہوئے قبرستان پہ رک جاؤ گزرتے ہوئے قبرستان پہ سلام کرو گزرتے ہوئے قبر کی زیارت کرو گزرتے ہوئے قبرستان کے قریب نماز پڑو گزرتے ہوئے نماز کے بعد میت کے لئے دعا کر دو کہ یہ بھی چلا گیا ہم نے بھی جانا ہے حضور نے حضرت ابراہیم کی قبر پر نماز پڑھی تھی اور کیوں نہ پڑھتے تو یہی تو وہ پیغمبر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو انداد میں سے تھے اور میرے آقا علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی حسیت سے حق تھا اپنے والد کی قبر پر اپنے دادا کی قبر پر پردادا کی قبر پر ابو انداد کی قبر پر بزرگوں کی قبر پر رک جائیں اور ان کے لئے دعا کریں اس لئے کہ جو رشتدار دعا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا وہ بیٹا دعا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور جہاں تک میرے آقا کی دعا ہے یہ دعا تو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا اس لئے یہاں پر حضرت ابراہیم کی قبر پر آپ کو یہ رتبہ عطا ہو گیا کہ آپ یہاں پہ دو رکت نسل پڑتے ہیں اور امت کو بتاتے ہی کہ نبی نے سفر کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی تم تو حضر میں چھوڑتے ہو گھر میں چھوڑتے ہو دکان میں چھوڑتے ہو محلے میں چھوڑ دیتے ہو اور بندہ جوان بھی بلکل بے مرگ ہو جاتا ہے مرنے والا ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے مگر میرے آقا کا سفر ہے اس سفر میں نماز پڑھتے ہیں اور یہاں سے امت کو یہ صدق مل گیا کہ سفر میں آسانی جاتے ہو تو راستے میں نماز پڑھا کرو کوئی شادی پہ جا رہا ہے کوئی بیعہ پہ جا رہا ہے کوئی والدہ کی ملقات کے لیے جا رہا ہے مگر امت نے یہ فطرت بنا لی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی سفر کا مسئلہ ہے میرے نبی کا فرمان ہے سافرے تصح ہو تم سفر کرتے جاؤ اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا اور اس سفر میں نماز پڑھتے جاؤ تاکہ اس سفر میں برکتیں آگیں آگے چلتے ہیں میرے آقا ایک اور قبر پر نماز پڑھتے ہیں یہاں پر میسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی ابھی وہ قبر بنی نہیں ہے مگر آپ کی جائے مولک تھی وہاں پر رسول اللہ نے بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں مسجد حرام سے اگلی مسجد آتی ہے مسجد اقصہ تک وہاں تک سفر گراکتے ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترتے ہیں بیت المقدس کے مسجد میں جانے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو بندنے کا حکم دیتے ہیں جبراعیل امین اُفضہ پر ایک چیز میں سراخ کرتے ہیں اور وہاں پہ میرے آقا کے سواری کو بند دیا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر جاتے ہیں یہاں تک آپ کا عصرہ کا سفر تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اس سے اوپر آپ کا اگلا سفر میراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوتا ہے جس پر آج کی امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو شکرانے کے طور پر یاد کرتی ہے ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے ہمارے نبی کی صفات اتنی بلند ہیں ہمارے نبی کی شان اتنی بلند ہیں علامہ سیوٹی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف ہلاتے ہیں مسجد اقصہ اور یہ وہی مسجد ہے جس میں ستنہ ماہ تک میرے نبی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم نے قبلہ اس کو بنانا ہے اور میرے نبی کا مقام یہ بھی ہے کہ باقی نبی ایک قبلہ کے نبی ہیں اور میرے نبی دو قبلوں کے نبی ہیں مسجد اقصہ کا بھی امام ہے مسجدیں حرام کا بھی امام ہیں اس طرف کو کر کر بھی نماز پڑھی اس طرف کو کر کر بھی نماز پڑھی لیکن بیت اللہ کی محبت اتنی ہے حدیث میں آتا ہے جب آقا نے مسجد اقصہ کی طرف نماز پڑھی تو آپ کا دل سارا بیت اللہ کی طرف ملا رہتا تھا اور کبھی کبھی آپ اپنی پلکیں اور آنکھیں اس طرف مور دیا کرتے تھے اور دل میں یہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ بیت اللہ کو اپنے قبلہ بنا لوں اور قرآن کہتا ہے اے محبوب تیرے چہرے کا الٹنا پلٹنا آنکھیں ادھر گردن ادھر دل ادھر سوچ ادھر چاہت ادھر ذائقہ ادھر مزہ ادھر لسد ادھر ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے تھے کہ تو چاہتا ہے بیت اللہ کی بلا بن جائے فلنو اللی انکہ قبلتن ترزاہا ہم اس اللہ کو بھی دوبارہ تیرا قبلہ بنا دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا چنانچہ سترہ ماہ کے بعد میرے آقا کی خواہش پر آپ کی چاہت پر آپ کی تمام چیزوں کے ذائقے پر بیت اللہ آپ کی قبلہ بنا دیا گیا ہے اس لیے باقی نبی ایک قبلہ کے نبی ہیں اور میرے نبی دو قبلے والوں کے امام بھی ہیں دو قبلے والوں کے نبی بھی ہیں دو قبلے کی صفات بھی آپ کی ہیں اس لیے قیامت کے دن بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد ذا القبلہ تین اے محمد تو آ تیرے پاس دو قبلے ہیں تیرے پاس دو چیزوں کی نبورت ہے تیرے پاس دو چیزوں کی صفات ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بھی فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو دو قبلوں کا سر پرست عالی بنائے مسجد اقصہ میں سواری اگلا سفر یہاں سے اسمان کی طرف بلمدی کا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو یہاں پہ پھرا دیا گیا جیسے آج کل پارکنگ میں آپ گاریاں لگاتے ہیں اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کے کنارے پر اپنی سواری کو کھڑا کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روایت کے مطابق ایک میں ہے سیڈی لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا ہونے کا حکم دیا گیا حضور اکرم علیہ وسلم نے یہاں کوئی سوال نہیں کیا میں ہوتا آپ ہوتے سیڈی کیسے چلے گی اسمان کیسے ملے گا بلندی کے کیا ہوگا جہاز میں جاتے ہیں تو ہم یہ سوئیتے ہیں گر جائیں گے تو کیا ہوگا پیارا شوٹ کی وہاں پلیٹے ہوتی ہیں بتایا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ آجائے تو اس میں سوار ہو جانا یہ تمہیں کہیں نہ کہیں پوچھائے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کل سوال نہیں تھا اور یہ آپ کا اللہ کی ذات پر یقین تھا اعتماد تھا کہ اللہ جس پر آپ مجھے لے کر جائے وہ اللہ لے کے جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ سبحان کی ذات ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس سیڑی پہ اپنے پاؤں کا جب اٹھایا اور ایک پتھر پہ رکھا کہ تاکہ میں اس پہ چڑھوں تو وہ پتھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھک گیا آپ نے روایت میں دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں میں پہاڑ اونچے ہوتے ہیں پانگ اٹھا کے پتھر پہ رکھنی پڑتی ہے زور بھی لگتا ہے مگر وہ پتھر اپنی جگہ ہے کوئی اونچا کوئی نیچا کوئی کیسا کوئی کیسا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ بھی آپ پر ایمان لائے کرتے تھے اور آپ کی اتباہ کیا کرتے تھے اللہ کی قسم وہ پتھر آپ کے دردے جھک گیا پھلنے لگ پڑا زمین سے اٹھ گیا آسمان سے نیچے زمین سے اوپر نبی کے قدموں کے بلکل نیچے آ گیا سخرہ بیت المقدس اس کو کہا جاتا ہے آج بھی وہ موجود ہیں ہوا کے اندر معلق ہے اور کائنات اس کی تصویریں دیکھتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا اللہ کی طرف سے موجزہ ہے کہ جس پتھر نے آپ کے درد جھکاؤ کیا ہے آج تک اللہ نے اس کو ایسے رکھا ہے اور قیامت تک وہ اسی آجزی کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا سخرہ بیت المقدس اور علامہ زمین نے لکھا ہے کہ دنیا کائنات کے جتنے میٹھے چشمیں اللہ نے نکالے ہیں وہ سارے اس پتھر کے نیچے سے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور ساری دنیا کے مرکز اور بعض حضرات نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو بارہ چشمیں بنائے گئے تھے اللہ نے وہ بھی اس پتھر سے پھدوا کر ان کے پتھر کے نیچے رکھے تھے اور اس کے بعد ان کو وہ پانی میسر ہوا تھا اور ہر گروہ نے وہاں سے پانی پیا تھا اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے یہ پاؤں اٹھایا تو بجائے اس کے کہ میں اوپر ہوتا وہ یہ تکلیف ہوتی وہ پتھر میری طرف جھگ دیا سخرہ اے بیت المقدس آج بھی وہ وجود ہے اور ساری کائنات میں رسول اللہ کی اتباع کا مرکز ہے اور ٹی وی دیکھنے والا آج جس گندگی کو دیکھتا ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی قسم نیٹ پر اس کی تصویریں نکال کر دیکھے اور بار بار اس کو دیکھے اور اپنے آپ سے متوجہ ہو کر کہے کہاں یہ پتھر ہے جس نے نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اور کہاں ایک میں انسان ہوں کہ اپنے تکبر میں ابھی تک اکڑا اور ناز نخنے میں ابھی کھڑا پتھر آپ کی پیروری کرتے ہیں جانور آپ کی پیروری کرتے ہیں کائنات آپ کی پیروری کرتی ہیں ساری دنیا آپ کی پیروری کرتی ہے بگھڑتا ہے تو انسان اگرتا ہے تو انسان شوہی میں ہے تو انسان ناز میں ہے تو انسان نخر میں ہے تو انسان نماز سے منکر ہے تو انسان زقاعت سے منکر ہے تو انسان حد سے دور ہے تو انسان کسی چیز سے بھی دور ہے تو انسان دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میراج النبوی یہاں سے شروع ہو گیا پہلے آسمان کی طرف جب آپ بلند ہوئے روایت میں آتا ہے کہ دروازہ کھٹکٹایا اور یہ میرے آقا کی سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لاتے تھے السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت مانگتے تھے پھر آپ آتے تھے السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت مانگتے تھے پھر آپ آتے تھے السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت مانگتے تھے آج کل ایسی ایسی بلے لگا دی گئی ہیں کہ چھوٹا بچہ گھر میں سو رات اور دکھر ٹوٹ جاتا ہے اُنسی آواز سے السلام علیکم و رحمت اللہ کہتیا کرو تاکہ آپ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں رحمتیں نازل ہو جائیں اور بیوی جو پہلے غصے میں ہے السلام کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں آجائے اور تمہیں اس پر تیس تیس نیکیاں اللہ کی طرف سے اتا ہو جائیں میرے آقا کو تین مرتبہ اگر سلام کا جواب نہیں ملتا تھا اللہ کے نبی وہاں سے واپس چلے جایا کرتے تھے یہاں پر بھی آپ کا پہلا دروازہ کھلا حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا سوال ہوا من انتا تو کون ہے ان کا ہمیں جبرائیل ہو پوچھا گیا من ماں آقا بتا تیرے ساتھ کون ہے کہا محمد ہے پھر سوال کیا گیا کیا تمہیں یہاں بھلایا گیا اجازت دی گئی ہے مہمانی کے حکم ہے کیونکہ آج سے پہلے دروازہ کسی نے نہیں کھولا نہ آج سے پہلے دروازہ کسی نے نہیں کھٹ کھٹایا اگر کھٹ کھٹایا ہوتا دروازہ کھل جاتا اگر پہلے کل مسئلہ ہوتا دروازہ آرام سے کھل جاتا لیکن سوال کر دیئے کون بتایا گیا میں ہوں اور یہاں سے یہ بھی بتایا گیا کہ جب گھر کے اندر سے سوال ہوئی کون ہے تو میں اور میں نہ کہا کرو بلکہ جبرائیل نے کہا آنا جبرائیل میں جبرائیل ہوں میں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کا لفظ کوئی نہیں ہے بلکہ نام لے کر بتاؤ کہ میں فلا آدمی ہوں میں آپ کے گھر میں آ رہا ہوں پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے اممہ فاطمہ نے اس سنت کو پورا کیا جب میرے آقا ان کے گھر میں کے دروازہ کھٹ کھٹایا اممہ فاطمہ رو رہی تھی بیمار تھی اللہ کے نبی نے سلام کیا دروازہ دی سگت کھولا کھولنے سے پہلے اممہ فاطمہ نے پوچھا ابا جی آپ کے ساتھ کون ہے بتایا گیا ایک صحابی میرے ساتھ وہ عمران بن حسین ہے اور رونے لگ پڑی پھر آقا نے پوچھا بیٹی روٹی کیوں ہے کہا اس بھی رو رہی ہو کہ وہ غیر محرم ہے اور میرے پاس پردے کی چادر نہیں ہے میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو عطا کر دی یہ دو عدم ہیں آپ کون ہیں اگر وہ محرم ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پوچھیں آپ کے ساتھ کون ہے یہاں پر بھی پوچھا کون کہا جبرائی پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے کہا میرے ساتھ محمد ہیں دروازہ کھلا تب جب سوال کیا کہ آپ کو بلایا گیا تھا کہا جی ہاں ہمیں بلایا گیا ہے دروازہ کھول دیا گیا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی باپ کی بیٹے سے ملاقات ہوئی نبی کی نبی سے ملاقات ہوئی رسول کے رسول سے ملاقات ہوئی اللہ کے حبیب نے سلام کیا آدم علیہ السلام کو اور فرمایا مرحبا امبالعبن السالح اے میرے پیارے بیٹے پر یہ مبارک ہو یہ مرحبا کا لصبی آدم علیہ السلام کی سنت ہے جب بھی کوئی آئے تو اس کو کہو مرحبا خشام دے ناک نہ چڑھاؤ بعد زفہ مہمان آ رہا ہوتا ہے بندہ دیکھتے ہی اپنے ناک پہ ریٹ ڈال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ مصیبت کہاں سے آگئی یہ کہاں سے آگئی میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کی قسم جس گھر میں مہمان ہوتا ہے وہاں اللہ کی محبت ہے اور جہاں پہ مہمان نہیں ہے وہاں اللہ کی نفرت ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام جس نے مہمانی کی سنت پر سر سے پہلے کائنات میں زندہ کیا حدیث میں آتا ہے بیس کلو میٹر تک بیدل جا کر مہمان کو تلاش کرتے تھے پھر آ کر اپنے دسترخان پہ بٹھا کے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے اس لیے مہمان مبارک ہوتا ہے مہمان برکت ہوتی ہے مہمان ترقی ہوتی ہے مہمان بزق کا نام ہے جتنا کسی کو کھلاوگے شام سے پہلے اللہ آپ کو اس زیادہ آتا فرمائے مرحبا آو میرے بیٹے سلام ہوئی دعا ہوئی گلے ملے دعای طرف آدم کے کچھ لوگ تھے ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے دعای طرف کچھ لوگ تھے ان کو دیکھ کر روپے تھے ادھر سے آنسو گلپے تھے ادھر سے خوشی کے لمحات تھے میرے آکرہ نے ان کو دیکھا بتایا آپ خوش کیوں ہیں کہا یہ دعای طرف والے جنت میں چلے گئے اس لیے میں خوش ہو گیا اپا جی آپ پریشان کیوں ہیں بیٹا اس لیے کہ یہ دعای طرف والے بد بخص جہنم میں جا کے گرے ہیں اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے امت کو بتایا گیا باپ اپنے بچی کو دیکھے بیٹے کو دیکھے بیوی کو دیکھے کون جنتی بنتا ہے کون جہنمی بنتا ہے اگر بیٹا اس کا جہنم میں جا رہا ہے باپ آسو گھائے اگر بیوی جنت میں جا رہی ہے باپ خوشی دکھائے میاں خوشی دکھائے بھائی خوشی دکھائے آج کی امت کو یہ طبقہ ہی نہیں یہ میرا بچہ ہے یہ میری اولاد ہیں وقف کر دیتا ہوں یہ اولاد کا حق نہیں ہے اولاد کا حق یہ ہے تو آدم نے بتایا اے نبی یہ بائیں طرف والے جنت میں چلے گئے ہیں مجھے اس پر خوشی ہے یہ بائیں طرف والے جہنم میں چلے گئے ہیں مجھے اس پر رونا آتا ہے کون بات ہے اپنے گھر میں اس وقت روتا ہے ہر بات خوش ہے اپنی اولاد کی تعلیم پر اس کی نوکری پر اس کی ملازمت پر نماز کے مسلحے کو کوئی بندہ اکاؤنٹ نہیں کرتا پر آن کی تلاوت کو کوئی بندہ اکاؤنٹ نہیں کرتا وہ مشرق ہے وہ بداتی ہے وہ جھوٹا ہے یا وہ منافق ہے یا وہ سودھ کھاتا ہے یا وہ رشکت لے کر آتا ہے نہیں جس کا بچہ روٹی رہا ہے اس کا باپ ہس رہا ہے جس کا بچہ پیسے نہیں دیتا اس کا باپ رو رہا ہے جبکہ آدم کا قانون یہ تھا کہ جنت میں جو گئی ہے اس پر تم اس پر آ جاؤ اور جہنم میں جو گئی اس پر رو جاؤ اور میرے نزدیک آپ کے نزدیک ہر گھر میں اس وقت کوئی جہنمی پڑھا ہوئے کوئی جنت ہی پڑھا ہو کوئی جنت میں ہے کوئی جہنم میں ہے کوئی پکہ پتہ نہیں کون جنت میں ہے کوئی پکہ پتہ نہیں کون جہنم میں ہے باپ کو پتہ نہیں میں نے رون ہے یا میں نے ہسنے ہیں باپ کہتا ہے میں کامیاب ہوں میرے بچے کامیاب ہیں رزق لارے ہیں سب کچھ لارے ہیں رزق اللہ کسی بچے سے نہیں دلواتا رزق اللہ خود بہت اتارتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے تم صرف مجھے یاد کرو میں تمہارا رزق کا اسمان اسے اتار دوں گا اسمان اسے اتار دوں گا آدم سے ملاقات ہو گئی دوسرے اسمان پر میرے آقا علیہ السلام جس وقت تشریف لائے وہاں پہ اللہ نے آپ کو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا بیدار کروایا مرہبا بالأحوالسالح والنبی السالح انہوں نے بھی کہا خوش امدید ہمارے بھائی تجھ پر اور تیری نبوت پر تیرا آنا مبارک ہو یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا چمکتا ہوا چہرہ اور یحییٰ وہ تغمبر ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے سرمایا بعض ایسے امدیاں ہیں جن کی آج تک کوئی غلطی نہیں نہ غلطی کا ارادہ ہوا ہے یحییٰ ان نبیوں میں سے ایک نبی ہے اور قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا نہ اس کا کوئی گناہ ہوگا نہ اس کے گناہ کا کوئی ارادہ ہوگا اور اللہ اس کو اتنا خورصورت نبی بنا کر وہاں پہ چمکائے گا پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے میرے نبی کا ایک آسمان اور بلند ہوتا ہے تیسرے آسمان پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملقات کرتے ہیں ایسا حسن جو میرے نبی کو دیا گیا اس سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا آج حسن والا حسن والے کو دیکھتا ہے اور استقبال کرتا ہے کھڑے ہو کر سلام ہوتا ہے جواب ہوتا ہے علماء نے یہاں بڑا خورصورت جملہ لکھا ہے تو باقی انبیاء آسمان پر کیوں نہیں تھے یہی ساتھ نبی کیوں تھے اس پر علماء لکھتے ہیں آدم علیہ السلام پوری کائنات میں اس اعتبار سے بڑے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کائنات میں آئے اور سب سے پہلے دنیا میں ان کی نبوت کا ظہور ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور آج ان کی زیارت اللہ نے آپ کو کروائی اور کروانے کے بعد یہ بتایا کہ محمد الرسول اللہ کا رتبہ آپ سے اونچا ہے ان کا حسن آپ سے اونچا ہے ان کی شان آپ سے اونچی ہے آپ کا مقام پہلا آسمان ہے ان کے مقام کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے یہ آپ سے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے رسول اللہ کی نبوت کی شان بلند کر دی گئی ہم آپ کو ذکر کو بلند کرتے جائیں گے آدم علیہ السلام نیچے ہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آسمانوں پر ہیں اور دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ رسول اللہ سبھی اونچے ہیں اور یہاں تک ایک عیسائی نبی کہا تھا کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں محمد جو ہیں وہ روزہ میں ہیں ان کا درجہ نیچے ہے عیسیٰ کا درجہ اونچہ ہے حضرت نانوکی نے جواب دیا تھا سنندر کے اوپر جو جہاد آجائے وہ اونچی ہوتی ہے اور اس کا خزانہ نیچے ہوتا ہے جو بندہ بھی سمندر میں جائے کبھی جہاگ لے کر نہیں آتا بلکہ نیچے سے خزانے کو تلاش کرتا ہے عیسیٰ اوپر ہیں وہ جہاگ کی طرح ہیں میرے آقا نیچے ہیں وہ خزانے کی طرح ہیں جو بندہ بھی آقا کو ملنے جائے گا وہ روزہ رسول پر جانے کا زیادہ سخر کا ذریعہ سمجھے گا اور رسول اللہ علیہ السلام کا درجہ اس بھی اونچہ عیسیٰ علیہ السلام بلند ہے مگر میرے آقا نے بتایا آج میں اللہ کا رسول سب کائنات کا سردار ہوں آپ کے درجے سے مجھے اللہ نے اوپر بلائے آپ نیچے ہیں اور میں دوسرے آسمان سے بھی اوپر جا رہا یہ ارتباطہ ہو تیسرے آسمان سے بھی اوپر چوتھے آسمان پر میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہے پانچھے آسمان پر حارون علیہ السلام سے ملاقات ہے چوتھے آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے چنکتا دمکتا چہرہ سفید کرتا پہنا ہوا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے آقا جس وقت تشریف لائے حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سلام کیا اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ پیغمبر جو ہے وہ بڑا تھا عمر بھی بڑی تھی اب وہ اجداد تھے ان کی دعاوں کے صدقے سے ہمارے آقا کو نبوت عطا ہوئی تھی اس لیے وہ ٹیک لگا ہوئے بیٹھے تھے اور رسول اللہ دوزانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھ گئے عدب کے ساتھ ان کو سلام کیا اور انہوں نے بھی آپ کو دعائیں دی مبارک باتیں دی اس کے بعد جب آپ چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے آپ کو اس اسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات کروائے گئی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کی جوانی آپ کا حسن آپ کی خوبصورتی آپ پر قرآن کا نزل آپ کی امت اور آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا کہ اکثر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے رسول اللہ کا امتی بنا اور ایک مقام پر حدیث میں آتا ہے کہا امتی بنا اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہا اللہ ایسا کر مجھے اس امت کی آواز پر سنا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کی آواز موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی سنائی اور ان کی آنکھوں میں آن سوائے اور پھر اللہ نے کہا یہ قرآن والی امت ایسی ہے کہ ہاتھ اٹھائے گی بھی نہیں اللہ اس کی پھر بھی اس سے پہلے دعا قبول فرمالے قرآن والی امت آپ کے پاس قرآن ہے صحیح سا ہے مسجد کی علماریوں میں بڑا حدہ ہے اس مسجد میں کوئی ایک بندہ رزانہ شاید قرآن پڑھتا ہو جہاں تک ہم نے مشاہدہ کیا ہے دو بندے یہ تین بندے ہم نے رمضان میں دیکھے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ مساجد کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھا اور احبار رزانہ ڈائیجسٹ رزانہ کہانی رزانہ کہاوتیں رزانہ خبر رزانہ میڈیا رزانہ موفیقی رزانہ گانہ رزانہ تجانہ رزانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی آواز موسیٰ نے سنی آنکھوں میں آسوں آگے کہا اللہ کیا خوبصورت تیری امت ہے اللہ کیا خوبصورت تیری امت کی آواز ہے یہ جتنے جنوکار ہیں یہ آدھاکار ہیں یہ رکافہ ہیں آپ ان کے تعریف اور متعہی کرتے ہیں اور آپ کی دائریوں میں گھر میں مذاکرے ہوتے ہیں سب سے اچھا دانے والا کون ہے عورت کہتی ہے بچی کہتی ہے ماں کہتی ہے بہن کہتی ہے باپ کہتا ہے کون اداکار اونچا ہے کون بلوکار اونچا ہے کون رکافہیں اونچی ہیں یہ تفسرات ہوتا ہے مگر کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس وقت دنیا میں قرآن کون خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے رونے لگ پڑے کہا کاش ہائے افسوس یہ غلام مجھ سے آگے بڑھ گیا غلام صورت ہمارے نبی تھے اور اس کی امت مجھ سے آگے بڑھ گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام کے آنسو بے رہے تھے آپ نے سوال کیا کہ موسیٰ مجھ سے کوئی غلطی دن نہیں ہوئی کہا نہیں مجھے بخر ہے مجھے رشک ہے ایک حسد ہوتا ہے ایک رشک ہوتا ہے حدیث میں اس کے لئے غیبتے کا لفظ آتا ہے غیبتے کا مطلب یہ ہے اللہ جتنا قرآن اتنا خوبصورت یہ پڑھ رہا ہے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت قرآن عطا فرما اس کو غیبتہ کہتے ہیں اور ایک ہے یا اللہ یہ دولت اس کی چھن جائے اور مجھے مل جائے اس کو حسد کہتے ہیں میرے نبی نے کہا حسد حرام ہے اور غیبتہ رشک فخر یہ نبیوں کی سنت ہے دوسرا نے کہا نہیں نہیں اے محبوب اللہ کی قسم میں آج حسد نہیں کر رہا میں اپنی امت کی کرتوٹو پہ حسد رہا نہیں ہوں بلکہ رو رہا ہوں انہوں نے اللہ سے سوال کتنے کیے نبیوں سے سوال کتنے کیے مگر کام گندے کر گئے ناثرمانیاں بہت کر گئے خمزیر بھی بن گئے بندر بھی بن گئے ان کی عورتیں ناجکانوں میں جس وقت ملوث ہو گئی قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کی قوم پر ذلت آئی مزکنت آئی محتاج کی آئی اور جب لوٹے غضب من اللہ اللہ کے غضب کو لے کر اترے تھے ذالک بئنہم کالو یکفرو نبی آیات اللہ یہ اس لیے قرآن کی آیتیں تورات کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُنُونَ النَّبِيِّنَا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے نبیوں کے قتل کے دو ترجمے ہیں ایک نبی کے جسم کو مارنا اور ایک نبی کی شریعت کو مارنا قتل کے دو معنی ہیں یکفرو نبی کی شریعت کو تباہ کرنا جیسے مرزائیت رسول اللہ کی جگہ اپنی نبوت کو مان کر امت کو گمراہ کرتی ہے یہ بھی یکفرو نبیین ہے اور جو مرزائیت کے دوست ہیں یہ بھی یکفرو نبیین ہیں اور جو ان سے تعامل کرتے ہیں یہ بھی یکفرو نبیین ہیں اور جو ادارے مرزائیوں کو اپنے اکانٹ میں سے دس فیصد نکال کر دیتے ہیں یہ بھی نبیوں کے قاتل ہیں امت آج بھی اگر مرزائی کی دوست ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح نبیوں کی قاتل ہیں ہم اپنے نبی کا دفاع کریں اپنے نبی کی نبوت تو حکم نبوت کا پہرہ دیں سہارہ دیں فکر یارنر جو لوگ ہیں بڑے بڑے آفیسر یا تو شیعہ ہیں یا مرزائی اور ان کے نیچے کے طبقے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا آفیسر شیعہ ہے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے ایک کہتا ہے میرا آفیسر مرزائی ہے میں اس کے نیچے کام کروں کہ نہ کروں ہم سوال کرتے ہیں فکروں کا مالک کون ہے بتاتے ہیں بڑا اللہ والا ہے ان کو کیوں رکھا ہے کہ یہ زبان کے سخت ہیں یہ لہجے کے سخت ہیں ظاہر ہے جو بدبخت صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ اپنے ورکر کو گالیاں کیوں نہیں دے سکتا اور جو نبی کو گالیاں دیتا ہے وہ اپنے ورکر کو گالیاں کیوں نہیں دے سکتا وہ صحابہ کو دھکے دے سکتا ہے وہ اپنے ورکر کو دھکے دے سکتا ہے یہ نبی کو دھکا مار سکتا ہے وہ اپنے ورکر کو دھکا مار سکتا ہے یہ ان کی فلسفی منطق ہوتی ہے کہ مرزائیت کے اندر جو آفیسر ہمیں ملتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک ستری افیسر اپنے جنرل منیجر کو مرزائی بنا دیتا ہے یا اس کو عشائیت کی شکل میں لے آتا ہے یا ایل تفریق کی شکل میں لے آتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے اس کا کنٹیل ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علی رکھتے ہیں جب تک مرزائی کے پاس تم ہو تب تک تمہارے اوپر لانت ہوتی رہی ستری میں برکت کہوں سے آئی اکانٹ میں برکت کہوں سے آئی اور جتنے مرزائی جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنی جگہ سے نکال کر دیکھو اللہ برکت ہو کہ آسمان آپ کو دارے ان کو مت حکومت دو مت ان کو سربراہی دو جو میرے نبی کو نہیں مانتے جو صحابہ کو نہیں مانتے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں آج فتیوں کے اندر آپ ان کو آفیسر کے طور پہ لے آتے ہیں منیجر کے طور پہ لے آتے ہیں جنرل منیجر کے طور پہ لے آتے ہیں یہ لمحہ سکریہ ہے ارے آقا علیہ السلام کے موسیٰ کہتے ہیں مجھے آپ کی امت کا قرآن پخر کروا رہا ہے مجھے آپ کی امت کی آوازیں رشد کروا رہی ہیں خدا کی قسم آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی امت ایک سردہ کرے تو دنیا و مافیہا سے اونچی ہو جاتی ہے آپ کو کیا پتا ہے آپ کا امتی اگر باپ کو صبح دیکھے تو حج کا سواب ملتا ہے شام کو دیکھے تو حج کا سواب ملتا ہے اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے امتی کو پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرے اور اگر مٹی بھی نہ ملے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فاقت اتہو رہیں جس کے بعد پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں وہ کیا کرے فرمایا وہ نمازیوں کی مشاہد حد اختیار کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھ دیں اتنی بڑی سہولت اس امت کو عطا کرتی گئی پانی نہیں تو مٹی پہ تیمم کر اور مٹی کا سبب کہاں ہے اممہ عائشہ صدیقہ کا وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ایک ہار کے گھومنے کی وجہ سے کافلے سے پیچھے رہ گئی اور بعض لوایات میں دوسرے واقعات منکول ہیں اور صحابہ نے ابو بکر صدیق سے کہا دیکھ تیری بیٹی کا کارنامہ اس کی حرکتیں آج پانی بھی نہیں نماز بھی گئی اور اس نے سب کافلے والوں کو روک دیا ہے میرے آقا علیہ السلام اممہ عائشہ صدیقہ کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کی گود میں اپنے سر مبارک کو رکھ کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صدیقہ پر آتے ہیں ایک کچھوکہ لگاتے ہیں حضرت عائشہ کی کمر پر اور حضرت عائشہ کہتی ہے رب کی قسم میرے آبا نے مجھے اتنی غور سے مارا میرا دل کرتا تھا اٹھ جاؤں رو جاؤں لیکن اللہ مقام رسول اللہ رسول اللہ کی تمام جگہ علا فخی زی میری ران کے اوپر تھی اس لیے میں اس نہ سکی جب میرے نبی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں ہیں نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے نماز جانا روح پرواز کرنے کے برابر ہوتا تھا اور اس وقت اللہ نے قرآن حکیم میں آیت اتار دی فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَن سَتْيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اگر تم پانی نہ پاؤ تو آئیشہ کی صداقت کی شان میں آئیشہ تمہیں رب حکم دے رہا ہے تو نہیں کہیں نا آگ کیوں ہیں وہ آج مٹی صدیمم کریں اور میرے آقا نبی وہاں مٹی صدیمم کیا صحابہ نبی مٹی صدیمم کیا اور پھر صحابہ نے کہا خدا کی قسم امہ اسلائیل تو کتنی برکت والی ہے آج رب نے وہ حکم عطا کر دیا جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں تھا کسی رسول کو نہیں تھا ایک عورت کی تقدس پر ایک عورت کی تہارت پر شریعت کا حکم اور اس حکم کو قرآن کا سسا مل گیا فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَن وَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اللہ کی قسم اگر تم پانی نہیں پاؤگے جیسا کہ آئیشہ صدیقہ کے واقعہ کی وجہ سے آج تمہیں پانی نصیب نہیں ہوتا جاؤ تَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پاک مٹی ستیمم کا دیا اللہ ہمیں میراج النبی کے حقائط جو آئندہ جمعہ میں بیان ہوں گے ابھی تو یہ چوتھے اسمان پر ہیں اللہ رب العزت ہمیں آگے لے کر چلے تو اللہ کی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس وقت بھی وہ کر سکتا ہے اور وہ کر کے رہے گا اس لیے اتنے اللہ کو تسلیم کرو رب کو مانو رب کو رب کا حق دو وہ آپ کو پھر آپ کی حق ادا فرمائے گا اور پھر کائنات میں اللہ ذرخیص کی زندگی انسان کو نصیب فرمائے گا وآخر قابان عزیزم دلاللہ